موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باغی ستارے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں پامیسٹ اینسٹرولوجسٹ اجمل راہیم صاحب اسلام علیکم مریم کی حال آپ کا بلکل تھی بلکل دعائیں آپ کی سر ہم نے لاسٹ پارٹ میں جو ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گی کہ ہم اپیسوڈ کر رہے ہیں تو اس میں لاسٹ پارٹ میں ہم نے فرس 3 سٹارز کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نیکس 4 سٹارز کو ڈسکس کرتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس کینسر ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے دیکھیں مریم کینسرین تھے وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے بہت پسے ہوئے تھے ان کو کافی ٹاف ٹائم ملا ان کا یہ ہفتہ بھی جو سٹارٹ ہوگا تھوڑا سا اموشنلی ڈسٹرب ہوں گے کیونکہ ان کا سن کے اوپر راہو ہے اس وقت سینڈنڈ میں اور یہ آپ کہلیں کہ ان کے آخری دن ان کے آگے ان کا جب پانچ مہی کو راہو نکل جائے گا ان کی زندگی میں ایک سکون سا آ جائے گا اور یہ بہت ہی جتنا انہوں نے مار کھائی ہے اتنا ہی ان کو ملکہ مشکل ٹائم ختم ہو جائے گا تو لہذا یہ اموشنلی ڈسٹرب ہوں گے ایریٹیٹ ہوکے تھوڑی سا انتقامی کاروائی کریں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت بدواہ نہیں دینی آپ کی بدواہ بڑی جلدی سنی جائے گی تو لہذا چپ کر کے ایریٹیٹ نہیں ہوکے آرام سے آپ نے آپ کو کمپوز کرنا ہے اور اپنے سپاوس کے ساتھ آپ نے نہ الجنا نہیں ہے اگر الجیں گے تو گھر کا محول بہت خراب ہوگا اور اگر وہ لوگ جن کا اپنے سپاوس کے ساتھ پہلے ہی جھگڑا چال رہا ہے یا علیتگی کا سوچ رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پانچ مئی تک بلکل اپنی گنز ڈون کر دیں اور بلکل خموشی اور انشاءاللہ تعلیٰ آپ کے جیسے پانچ مئی گزرے گا آپ لوگوں کے حالات بہت بہتر ہونے شروع جائیں گے میاں بی بی میں جو ایک مس انڈرسٹیننگ ہے وہ مریم ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو لہذا یہ جو اگلے دازت دینا ہے اس کو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے تھنڈے ہو کے گزارنا ہے کوئی کسی قسم کا ڈیسیئن نہیں لینا اثروائز آپ لوگ بہت افیکٹ ہوں گے اور کنسیرین خاصو پر جو خواتین ہیں نا ان کو تھوڑا سا کمپرومائز ہو کے اپنے میاں کے ساتھ بہت کرنا یہ ہفتہ ان کے ساتھ ان پر پڑا مجھے پتا ہے کہ یہ لاؤڈون کے ویسے کنسیرین خواتین پر بہت پریشر آیا ہوا ہے ان کے میاں ان کے ساتھ علج رہے ہیں اور خود بھی وہ ایریٹیٹ ہو رہی ہیں تو لہذا آپ نے آپ کو تھوڑا سا تھنڈا رکھیں جیسے ہی تیس اپریل آئے گا اور تو آپ کے جو سٹریسز وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے رقم مل جائے گی مالی و معاشی امور آپ کے بہت بہتر ہوں گے آپ کے حق میں ہوں گے اور اچھی سی خبریں سننے کو ملیں گی کیونکہ دوسرے گھر میں تو زیادہ تر آپ آپ سسرال کو بھی وزٹ کریں گے سسرال والے آپ کے ساتھ بہت بہتر ہوں گے آپ کی سماجی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہوگا یعنی کہ جتنا آپ پر تین دن ٹینشن میں رہے اتنا ہی آپ کو ریلیکسیشن ہوگا اور زیادہ تر چانسز ہے کہ آپ اپنے سپاؤس کے ساتھ اپنے سسرال ضرور جائیں گے وہاں پہ افتاری بھی کریں گے ان کے ساتھ گپشہ بھی لگائیں گے اور دو مئی اور تین مئی آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ گیٹ ٹویدر ہوگی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ لوگ جو کمپیوٹر ریلیٹڈ جاب ہے یا الیکٹرونکی شاہ کے بزنس کرتے ہیں یہ ان کے لئے بس ٹائم ہے وہ اپنے جو پچھلی جو بھی نقصانات ہیں یا جو بھی ڈیلے ہے اس کو آور کم کریں گے اور ان کو بہت فیدے ملیں گے میڈیا اور الیکٹرونک کے لوگ بھی ان کے لئے بس ٹائم ہوگا ملے گا وہ لوگ جو مشینری کا کاروبار کرتے ہیں ٹیوور لوگ یا پانی سے ریلیٹڈ کاروبار ان کو بہت بوسٹ ملے گا سو کنسیرین آپ نے سٹارٹ افتے کا بڑا سو سمجھ کے کرنا ہے اپنی والدہ کو بہت ٹائم دینا ہے ان کی صحت کا خیال کرنا ہے ان کو لائٹ نہیں لینا والدہ کو اگر ذرا بھی بیمار ہوتی ہیں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور غصہ نہیں کرنا تو آپ کا آگے بہت اچھا وقت آ رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ مائپس لیو ہے لیو کے بارے میں مرم لیو تو ویسے بھی ہر حال میں کچھ رہنے والے سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں بڑے اپنے آپ کو وہ اکیلے میں خوش ہو جاتے ہیں سلفیاں بناتے رہتے ہیں جیسے پچھلے پروام میں بتایا تھا بلکل تو ان کا بڑا اچھا وقت ہے پہ پچھلے ڈیٹھ سال سے وہ بہت ہی موجیں کر رہے ہیں اس وقت ان کے لیو کے گیار میں گھر میں رہا ہوا ہے اس وقت اس لیے انہوں ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوں گے ان کی لیک پولنگ بہت کریں گے اور جتنا کام کریں گے اتنا ہی وہ ان پر جیلیسی فیل کر کے اور ان کے خلاف ساشیں کریں گے تو لہذا آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ کو لوگ اکسائیں گے بہت کہیں گے یہ وہ ایسے ہو گیا تو چپ کر کے وقت گزار لیجئے گا اور ریزرڈ رہنا ہے اثر وائز آپ جو بھی آپ نے جو ٹاف ٹائم کٹا تو اس کا ریزلٹ آپ کے حق میں آنا ہے والا ہے اثر وائز آپ اپنا نقصان نہ کر لیجئے گا وہ لوگ جو کافی بیمار ہیں گردے کے مریض ہیں جیسے شگر کے مریض ہیں وہ اپنے وقت پہ دعائی لینے ہوگی اثر وائز ہاؤسپیٹل باروہ گھر آپ کو پتہ بڑا منوس ہوتا ہے تو ہاؤسپیٹل جانے کے چانسز بنیں گے لازار ٹائم پہ اور جو ڈاکٹر نے پریز بتایا اس پہ عمل کرنا ہے اور وہ شائر ازراد اور لکھنے والے اور جو وہ اپنے کریٹیو کام جتنا لکھیں گے اور جتنا اپنا پڑھائی کی طرف توجہوں گے ان کے اتنے کنسیپس کلیر ہوں گے تو اس کو آپ اپنے نیگٹیو پیریڈ کو اپنے پوزیٹیو پیریڈ میں اس میں use کریں جیسے تیسے اپریل اور یکم مہی آئے گا تو ذرنی طور پر بہت سکون آجے گا آپ کا سینڈنٹ بڑا تھنڈا ہو جائے گا لاکڈون اور ڈپریشن سے نجات ملے گی باہر نکلیں گے اپنا حلیہ بہتر کریں گے باربر کے پاس جائیں گے اپنی شخصیت کو امپروف کریں گے اور وہ جو بیوٹی پارلر خواتین بیوٹی پارلر کے پاس جانوں کو ترجیح دیں گی اور اپنے آپ کو اس طرف اب تک کھل جائیں گے کھل جائیں گے اس وقت آپ کو یہ یعنی کہ میں یہ گا کہ دو دن ایک کاروبار کھلے گا دو دن ایک کھلے گا دو دن ایک کھلے گا تو اس پہ آپ کے وہ جو چیزیں جو گھر میں آپ جس کی باسی افسیٹ ہیں وہ سیدھی ہونی شروع جائیں گی اور انویسمنٹ کا جو بزنس میں ہیں ان کے لیے بیس ٹائم انویسمنٹ کے لیے وہ اپنا انویسٹ کریں اور ان کو جو پہلے انویسٹ کی ہوئی چیزوں پہ پیسے آنے شروع جائیں گے پروفر نظر آئے گا ان کو اور رکی ہوئی جو رکوم ہے نا وہ بھی ان کو مل جائیں گی آمدنی اور اخراجات میں بہت بیلنس رہے گا اور مالی اور معاشی عمور میں بہت بہتری آئے گی سسرال کی فیور رہے گی بچے بچوں کے ساتھ وہ ان کو اپنے نان کے جسے کہتے ہیں یا داد کے وہ وہاں پہ جا کے وزر کر کے انجوائے کریں گے اور ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جسپانی صفائی کا بہت خیار رکھنا ہے خاص طور پر لیو آپ کی کمر درد اور میدے کے مسائل بہت تنگ کریں گے وہ آپ نے کوئی کھانا ایسے یا آور ایٹنگ نہیں کرنی جس سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گی نیکس روما پر اس ورگو ہے ورگو کا پچھلے دفعہ میں نے میرے ورگو کا فون آیا کہتے ہیں لگتا آپ نے مجھے راکھ کے لیے بتا دیا یہ ساری باتیں میرے ساتھ اسی طرح ہی ہو رہی ہیں تو میں میں نے کہا کہ یہ اس کا جنرل آئیز آپ پہ فٹ ہو گیا ہر بندے کی میں آپ پیچھے تو بتایا تھا ہم جڑواں بائیں ہیں میں تین گھنٹے چھوٹا تھا اور وہ تین گھنٹے بڑے تو ہم میں اتنے ڈیفرنس تھے یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ ایک دن ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو اس لیے یہ ایک جنرل ہے اگر آپ پہ نہیں فٹ آتے تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو اگر میں نے کوئی نیگٹیو بات بتائی تو وہاں پہ آپ کو ٹرائن ہوگی تو اس لیے وہ اللہ تعالی اور یہ آپ کے ایک چیز بتا دوں میں جانم اللہ تعالی ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا اللہ تعالی نے آپ کی فکس ڈیسٹینی لکھی ہوئی ہے اور پھر آپ جو بتا رہے ہیں اس میں ہم ہر پروفیشن کے حساب سے بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں اور پھر ظاہر ہر بندے کا سینایریو کلاس سٹیٹس ہر چیز میٹر کرتے ہیں یہ ایسے جیسے آپ اچھا وقت آیا ہویا ہے تو آپ کو کنسلٹنٹ یا کسی اچھے بزرگ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار ہے دو دن تیرے پاس بہت اچھے تو اس پر کام کرو ہونا وہی جو اللہ تعالی کی ذات ہے لہذا اس علم کو آپ نے ایزے لینا جیسے ڈاکٹر کو چیک کروایا یا اس طرح کنسلٹنٹ کے پاس چلے گے باہر جیسے لوگ جانا ہوتے ہیں تو وہ کنسلٹنٹ آئر کرتے ہیں وہ ان کو طریقہ بتا کے ان کو ایزی کرتے ہیں تو سٹرولوجر یا پامیسٹری میں بھی یہی چیز ہے کہ یہ لوگ آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے برا وقت آپ کا آنا ہے آنا ہی آنا ہے رک نہیں سکتا لیکن یہ کہ اس کو کس طرح گزارنا ہے حوصلے سے گزارنا ہے تو وہ گزر جائے گا اسی طرح ورگو بھی جو ہے نا ان کا تھوڑا سا وہ جو انہوں نے اپنے پروگرام لانچ کی ہوں گے ان میں تھوڑا سا روچ رہا ہوں نہیں کی وجہ سے نا یہ تھوڑا سا ڈپریس ہوں گے مجیوس ہوں گے ان کی حوفز پوری نہیں ہوں گی کیونکہ راو ان کے گیارویں گھر میں مون وہاں آئے گا تو ان کی حوفز کو ڈاؤن کرے گا ایسے دوست بھی ان کو دھوکھا دیں گے دوست ان کو چیٹ کریں گے اور جو بڑے ہیں نا وہ ان کی بالکل مذہب نہیں کریں گے یعنی کہ باگ باگ کے اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے لیکن وہ ان کو نہیں ہلپ آؤٹ کریں گے وہ ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ بڑی انلکی ہو گئے ہیں کریں تیسرا بندہ بٹھا کے کریں آپ نے کیولی پیسے کسی کو نہیں دینے وہ بعد میں مکر بھی سکتا ہے دوست بزنس مین مکر سکتا ہے وہ خطو کتابت کرنی ہے یا ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ پڑھ کے اچھی طرح سائن کیجئے گا اثر وائز وہ آپ کو آپ کے حق میں نہیں ہوگا جو طالب علم حضرات ہے وہ اپنی ایڈوکیشن پر کنسٹریٹ کریں گے وہ کافی اپنا کریں گے آن لائن بھی اپنا پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے تیسے ایک کو جو ان کو جو جسے کہتے ہیں بدل ہوئے تھے مجوسی مجوسی میں چلے گئے تھے وہ ان کے ایک دم اموشنلی ان کو اس کے رزلٹ آنے شروع جائیں گے تو وہ پھر ریعت کہیں گے یا سے میں پریشان ہوا تھا یہ تو میرا کام چل گیا میرا بزنس ہو جائیں گے وہ ان کے سامنے آئیں گے وہ ان کو پتا چل جائے گا اور ایک چیز بتا دوں کہ جو ورگو ہیں جو قید میں ہیں ان کو کنہ کی سے کوئی ایسی خبر آئے گی کہ ان کی قید کام ہو گی ہے اور یہ ان کو جلدی چھٹی مل گی یا ان کو قید کی صورتوں میں ان کو بڑا آسانیاں ملیں گی ان کو کوئی ریعت ملے گی اور وہ اس میں بہتری کی طرف جائیں گے ریسرچ کرنے والے لوگ اور جو انٹیلیجنس جو ورگ بہائنڈ سین جو کام کرتے ہیں جو سامنے آکے نہیں بانگو ان کے لئے بھی ان کو بڑے اچھی ریسرچ آلوں کے ریزلٹ بڑے اچھ آئیں گے اور جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جس مشن پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں ہوں گے اور ان کو بڑی ان کی جو اس مشن کے ریزلٹ سائیں گے اور پھر ان کا ویکنڈ اسی بات پہ ویکنڈ ان کا بڑا اچھا گزرے گا جنہی طور پہ بڑے ورگو انجوائے کریں گے اپنا ویکنڈ اور کاروباری ذراحت جو لوگ پھر پلاننگ کر کے اپنے اس وقت کو اچھا بنائیں گے اپنے بزنس کو ری سیٹ کریں گے ملازمت پیشہ ذراحت ہے ان کی فنانشل جو ان کی ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی بہت ان پہ میربان ہوگا ان کے کاموں کی تریف کرے جس کی ویسے یہ بڑے خوش ہوں گے اور طالب علمکر جو طالب طلبہ ہیں ان کی کارکردگی میں بہت بہتر اضافہ ہوگا ایک چیز بھر بتا دیں کہ آپ کے چھٹے گھر میں سیٹرن اور مارس کٹھے ہوئے میں چھٹا گھر یہ اچھا نہیں ہوتا لہذا موٹر سائیکل ڈرائیونگ یہ آپ نے بہت متعات ہوگی کر نہیں بغیر ہیلمٹ کے آپ نہیں کرنا در بھائی ٹھک سکتے ہیں پھر ہسپیٹل سیفٹی مائیڈرز رہا بہت ضروری نائٹ ڈرائیونگ سے پریز کرنا متعات پہ اپنے جونئرز پہ شاؤٹ نہیں کرنا آپ ان پہ شاؤٹ کر کے ان کے ساتھ بتتمیز نہیں کرنی وہ آپ کے نقصان دے ہوگا خاص طور پہ جو لیب میں کام کر رہے وہ بہت متعات رہنا ہوگا تضاب آگ یا اس طرح کی چیزوں کو ذرا کیرفول کر نیکس ٹوان پس لبرا لبرا یہ اس سیشن کا ہمارا ہے لبرا بھی پچھلے سال کافی سے ان کی سکیر آئی بھی تھی سن نیگٹیف تھا کافی ڈیڑھ سال سے پریشر میں تھے خاص طور پہ ان کے بہت جاب کر رہے تھے نوکری پیش آزاد وہ کافی ان کو ٹاف ٹائم ملا اور جو وہ وقلہ حضرات تھے ان کے لیگل ایشو بالکل فیور نہیں ملی ان کی باہر کار و باہر ان کے فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوئے جن کی ویسے وہ کافی ڈسٹرب رہے اور بزنس بھی بہت لو رہا لیگل کیسز میں ان کو کوئی فیور نہیں ملی اور جیسے ستائیس ستائیس کا آپ کا ٹائم شروع تو تھوڑا سا آپ مجوس نہیں ہو نہ یہ تھوڑا سا پریشر آئے گا لیکن یہ ٹیمپریری پریشر ہوگا وہ آپ نے بڑے کھنڈے ہو کے گزار جائے اور اپنے فادر کو اپنی والدہ کو ٹائم دیں ان سے دعائیں لیں بجائے کہ آپ بیٹھ کے رونا شروع کر دیں جیسے تیس اور یکم مئی آئے گا تو تیس اپریل کو ان کا مور میں ایک بہت تبدیلی آ جائے گی ایک دم ان کا فیور ملنی شروع ہو جائے گی ان کی حوث پوری ہوں گی کیونکہ مون گیارویں گھر میں ہوگا گیارویں گھر کا ہوس پوری کرتے ہیں بڑے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو فیور کریں گے آپ کی ہیلپ کریں دوست آپ کے ساتھ بھاگیں گے دوست اور بزرگ مل کے آپ کو کاروبار میں مدد کریں گے خطو کتابت ایگریمنٹ اس پیریڈ میں سے جو احتیاط تدبیریں وہ پوری کرنی ہے فاصلہ رکھنا ہے اور ہاتھ نہیں ملانا گلے نہیں لگنا تو کیونکہ مارس ہے تو کرونا جیسے یا اس طرح کی انفیکشن کے چانس بن سکتے لہذا جتنا کیرفل ہو سکتے ہیں لبرا اتنے ہی بہتر ہے ہم نے سیکنڈ پارٹ میں سٹارز کو ڈسکس کر لیا ہے 4 سٹارز کو نیکس ہمارے پاس 5 سٹارز رہ گئے تو ہم لازم پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ویورز اجازت لیتے ہیں اس پارٹ کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے نیکس پارٹ میں ہم باقی سٹارز کو ڈسکس کریں اور ہماری موسیقی